اور قرآن حکیم کی جو بے حرمتی کی جا رہی ہے مستقل سویڈن کے اندر ڈینمارک کے اندر واقع پہ در پہ مستقل واقعات وہ تو چیک کرنا چاہ رہے ہیں کہ کچھ ہے مسلمانوں میں باقی ہے نہیں تو ہم نے کمپرمائز نہیں کرنا ہے بھائی کہ چلو اب اتنے کسرس سے ہو جائیں تو بس خاموش ہوگے بیٹھ جائیں کیوں خاموش ہوگا بیٹھ جائیں وہ بدبختی میں کمی نہیں کر رہے نہ ہنجاری میں کمی نہیں کر رہے اس کافران حرکت میں کمی نہیں کر رہے تو ایمان والے قرآن کے تعلقوں سے کیا ٹھنڈے ہوگر بیٹھیں گے میں ہمارے مسلمان حکمرانوں سے گدارش کرتا ہوں ہمارے ملک کے حکمرانوں سے اور مقدر ہماری قوتوں سے اور تمام مسلم ممالک کے حکمرانوں سے بالخصوص اور کچھ تو جواب دو ان کو کم سے کم اپنے ملکوں سے سفیر ہوگو تو نکالو جب تک اس کو نہیں روکے نکالو سفیر ہوگو یہاں سے اتنی بھی اگر غیرت نہیں ہے تو کل کیا قرآن کی شفاعت ملنے کی امکانات ہوں گے اتنی غیرت اگر محمد مصطفیٰ علیہ السلام کے لئے نہیں ہے تو کل کیا ان کی شفاعت کے مستحق بن سکیں گے کچھ تو کرو بم مارنے کی بات نہیں کر رہے ماردھار کی بات فی الوقت نہیں کر رہے اتنا تو کرو کہ سفارتی تعلقات ختم کرو